ایک عیسائی مسلمان دونوں جگڑا کر رہے ہیں غوثِ عاظم گزر رہے ہیں جگڑا ہو رہا ہے عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی کیا تو بتاؤ مسلمان پڑا ہوا نہیں تھا حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے پڑا نہیں تھا بتا نہ سکا غوثِ عاظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جنجوڑا فرمانے لگی کیا کہا تم نے میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ میں غلاموں کا غلام ہو میں غلاموں کا غلام ہو مجھے بتا کونسا مردہ زندہ کرنا ہے آہ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کونسا مردہ زندہ کرنا ہے پرانی قبر پہ لے گیا کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو غوثِ عاظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو اگر تو غوثِ عظم کہنے لگے نہ میرے کھان کا پہ جھاڑو دینا نہ میرے برتن مانجنا نہ میرے گھر کا سعودہ لانا اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑ جانا بس میرے رسول کا کلمہ پڑ جانا اللہ اکبر اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا وہ کہتا ہے یہ مارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کا ہون ہے اس قبر پہ کھڑا ہو اس کو زندہ کریں تو غوثِ عظم رضی اللہ تعالی انہوں قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے تو دعا کرنے لگے کہنے لگے مولا اپنے لئے نہیں تیرے رسول کے لئے سبحان اللہ پھر فرمایا کم بے اذنی اللہ اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ ایک عورت کلمہ پڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو گئی اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی عبدالقادر تیرے صدقے جاؤں تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی تیرے قربان جاؤں عبدالقادر تیری کیا بات ہے اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوثِ عظم کے قدموں میں آیا فرمانے لگے ناں کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے